اتنی گرمی ہے ویبز کیمان ہے بندہ بائیٹ پہ پھرتا رہنا ہوا لگتی رہتی ہے جیسی بندہ بیٹھ جائے تو پھر ویسے کا ویسے گرمی لگنے لگتی ہے اسلام علیکم پیارے ویبز تو کیسے آپ سا امید کرتا ہوں کہ میں سب بہنیں اور بائیٹ ہیری ایسے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا رہتی ہے کہ آپ جہاں کئی بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو بھی ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہو گئے تو آپ کا بھائی ابھی پہنچا ہے گھر گھر تو پہنچا ہے لیکن دروازہ بنتا کافی دیر بار بیٹھنے کے بعد مالیکم اسلام اچھا فوجیہ نے اسلام نہیں کیا اسلام نہیں مجھے پتہ ہے نا آپ آگئے آپ پتہ تو ہے لیکن جب بھی بندہ آئے نا شام کو تو اسلام کرنا چاہیے اسلام نے کون باست کیا ہے تو میں نے کہا آپ یہ بیٹھ کو اسلام کرنے باست کیا ہے یہ لے بھائی یہ آج توپیر کو کوئی آیا تھا شادی کا کاٹ دیکھے گئے مجھے تو لگتا ہے یہ شادی کا کاٹ ہے شادی کا لگتا نہیں ہے یہ ہے شادی کا کاٹ ہے یہ آپ کو لگتا کہاں سے ہے یہ شادی کا کاٹ ہے ایسی گاڑی اگر آپ کے بھائی کے پاس ہوتی نہ گاڑی سے یاد ہے شادی کس کی ہے یہ پڑھ لینا بھی شادی کا انویٹیشن آیا ہے جی ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ تو کم دن رہ گئے ہیں یار دیکھا جائے تو ٹائم پورا ہوگا کم سے مالک شادی ہے آپ نے پڑھا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کل کا دن ہے بھی بیٹھا ہے ویسے ایک ویک یا چار دن یا سات دن پہلے لوگ انویٹیشن دیتے ہیں یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا گھر ان کو بھول گیا تھا بعد میں یاد ہے کہ ان کو بھی انویٹیشن دینا ہے نہیں پھر کوئی ہر کسی کی مرضی کی بات ہے جانا ہے پھر اب کہیں تو پھر ٹھیک ہے جانا ہے میں تو کہتی ہوں بھائی چلیں کتنے دن ہو گئے گھر میں پڑے پڑے نہ بور ہو گئے چلو شادی پہ جائیں گے اگر بھی بس دوست کی گاڑی مل گئی نہ پھر جائیں گے اگر گاڑی نہ ملی تو بائک پہ جانا مشکل ہے کیونکہ تین چار بندیں بائک پہ تو نہیں جا سکتے ایسے تنگ ہوں گے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گاڑی مل جائے تو گاڑی پہ جائیں گے اچھا بھی لگے گا جب اتریں گے تو یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ ادنان بھائی گاڑی پہ آئے ہیں سب سوچیں گے کہ شاید اس کی اپنی ہے لوگ پھر سوچیں گے اس کی اپنی ہے اللہ پاک دینے پہ آئے تو بیس دیر ہے اللہ پاک اپنی بھی دے سکتا ہے تو انشاءاللہ ویسے بہت اچھا میرا دوست ہے اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے میں جب گاڑی لینے جاؤں گا نہ ضرور ملاقات کروانگا کیونکہ ہر دفعی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اچھا ہے آپ نے صرف اس کو آپ نے تعریف ہی سنی ہے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ نے فیس ٹو فیس آپ ابھی دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ ملاقات کروانگا ٹھیک ہے چلے آپ بھی ان سے کہنا اگر گاڑی مل جائیں پہلے تو بھون کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف بھی نہ ہو پکا بادہ نہیں کرتا انویٹیشن آ جا گیا ہے اگر گاڑی ملی تو جائیں گے نہ ملی تو پھر مشکل جائیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ویسے ٹائم تھوڑا کل کا دن ہی ہے کل فرائیڈے ہے کل جمعہ کے دن ہے کل کا دن ہے پرسوں شام کو جاننا ہے ٹھیک ہے تو کل کا دن ہی انشاءاللہ دیکھ کے پتہ کر کے آپ کو پھر بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ اتار لو آج نا بس فریش سبزی لے کے آیا تھا یہ سیو لے کے آئے ہوں میں نے کہا چلو عبدالحادی بھی کھا لے گا اور گھر والے بھی کھا لیں گی چلے پھر ہم جاتے ہیں سبزی بناتے ہیں بھابیوں میں ہاں ٹھیک ہے اس کو نہ واش کر کے نہ تو تھوڑا صاف کر کے اچھا ایک اس میں خراب دیا ہے مجھے لگتا ہے چلے کوئی بات نہیں ہے چلو کچھ نہیں ہے چلو یہ نہ اوپر رکھ دو سوانا تاکہ یہ پھر وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے پالک بھی آئی فریس ٹھیک ہے کازی کازی فریس ٹھیک ہے پالک ہے آج بڑے بڑے پتہ ہماری ہاں تو ماشاءاللہ سے بھی اس میرا پڑ کے شروع ہو گئے ہیں ہم نے کہا اس کے پہلے سبز کی کٹائی کر لیں پھر اس کے بعد جہاں نسالہ ریڈی کریں گی اس کے بعد میں آتا گونگو بھی اور کندور کے آگ لگائیں گے تو ابھی سوانا ہو گئے ہیں جو ابھی ایکسائیٹ ہو رہی ہیں ہم بھابی اور میں کیونکہ شادی کا جو ہے کارٹ ہمارے پاس آگئے تو میں بھابی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کونسا ڈریس پہنا ہے اور بھابی مجھے کہہ رہی ہے کہ سوانا آپ نے کیا پہننا ہے یہ تو لگ کیوں کیوں بھابی ہمیں اتیاری تو ہم کر لیں گے ماشاءاللہ سے ہماری جو بھی شکری اور تفقیلیں تو کچھ پہیمی ہیں وہ بھی پہن لیں گے لیکن آپ کے بھائی کو جو ہے جو ان کو گاری دے گا اور بھی اچھا ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی کو گاری مل جائے گی کیونکہ اگر گاری مل گئی تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم دونوں پہلے پہ تیار ہوگی تو یعنی آپ سے ضرور شیئر کریں گے ابھی سوچ لیں کہ پہلے پہ جانا ہے اگر شادی پہ گئے تو ادھر کبھی لوگ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے اگر وہ ہو سکا تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ سے وہ بات ضرور شیئر کریں لیکن کئی کوئی بھی ایسی سیمبلیاں ہوتی ہیں جہاں پہ جاتے ہیں ان کے بھاری بات نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں لوگ نہ بناو ویڈیو نہ بناو تو اس لئے ابھی تیارے شیارے شروع ہیں کل سے ہمیں جو چیزیں ہماری پڑھی ہیں وہ بھی نکالیں گے سوانہ اپنی جوری نکالیں گی میں اپنا سوٹ ہادی بیٹے کے لئے تو ہم نے سوانا نہیں کرنی ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے پیانے کے لئے عبدالحادی کے کپڑے نہیں ہیں شادی پہننے کے لئے اس کے شوپنگ ہم کریں گے اور بھائی بھائی نے بھی اپنا سوٹ جہاں سلوانہ ہے کیونکہ بھائی کے کپڑے بھی نہیں ہیں اس نے وہ سلائی مقابیہ ہوا ہے وہ تو وہ اپی کپ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی نیا سوٹ سلوانہ ہے کہیں آتا جاتا رہتا ہوں کہیں گے اب ان کا سوٹ آجائے گا یہ نا ہماری لڑکیوں کی ہوتی ہے کہ کوئی دعوت آ جائے یا شادی آ جائے تو ہم سب کہتے ہیں ہماری جولری نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں کیا پینکز ہیں شادی پہ پھر بنانے میں نا دو تین دن لگ جاتے ہیں ہاتھ جیسے لینے میں بنانے میں لیکن ابھی تو اچانک سے انہوں نے کہا ہے تو ہم لے تو نہیں سکتے لیے ابھی ایک دن باقی رہے گیا ہے ہماری جو پہلے والے شام کو جانا ہے لیکن ہماری جو پہلے والے جولری اور کپڑے پڑے ہیں وہ ہم پہنکے جائیں گے سوہان اور میں بھی وہ ہی پہنکے جائیں گے اس لیے ہم نے سوچا کاسے ہم نیتی آیا جائے شروع کریں گے کافی لیٹ ہو گیا ہے کھانا شانا بھی بناتے ہیں اور روٹی بھی بناتے ہیں تو ہونیہ تو ابھی آئے ہیں لیٹ ہو گیا ہم توڑا تیارا لگ دائے یہ PVPcolor ہے جہاں شادی پہ جائیں گے وہاں جو لڑیا ہے وہ جے نزیو ڈریس پہ جائیں گے ہماری جیتے ہی فرصت ہے ہم تو ویسے ہی بن کے جائیں گے چلیں انشاءاللہ یہ تو پھر جائیں گے تو پتہ چلے گا جائیں گے آپ کے بھائی کہہ رہے نکلا میں اپنے دوستے گاڑی لے آنگا کیونکہ گھر میں رہ رہے ہیں کہ بندہ بھور ہو گیا تو شادی پہ جائیں گے تھوڑا ہی جائے بھی ہو جائے گا موسم بھی کچھ اچھا جا رہا ہے آپ کو پتہ نا بھی گھر میں بھی ختم ہونے والی ہیں تو جہاں شروع ہو جائیں گی رات کو ہلکلگی ٹھانڈ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم رات کو بھی جائیں گے کل شام والے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب نے آنا ہے اور اعتبارہ لے دیو جائے ہوگی سبھی مانگو گی روکی ہوگی بس یہ بکھا ہوا ہے ہم پاس ہے ہم نے پڑھا ہے ہم نے تو پرہیم پڑھا ہے کاٹتے ورنہ لوگ ہوتے ہیں کوئی سادھی شادی ایسے کرتے ہیں سادھی اتنی زور کی نیکتیں لیکن کوئی ہوتے ہیں کہ سادھی اچھی شادی کرتے ہیں یہ تو جائیں گے نا سوانہ دیکھیں گے کہ انہوں کی شادی کیسی ہے جیسے بھول کر عواج کیسا ہے جیسے ہم سے ملتا ہے جلتا ہے جنہوں ملتا جلتا ہے کافی سارے ایسے دہن اور بھالیاں جن کے عواج مختلف ہیں اس لئے شادی بیاں پہ بھی میگھی پہ بھی یہ چیزیں رسمی کافی ساری ملتی ہوتی ہیں ہماری بھی انشاءاللہ ہماری سردیوں میں بھی سردیاں ایک دو ماں بھی رہ گیا ہماری سسٹر کی شادی کو بھی ہم نے بھی اپنے شادی کی پیانی ہمارے جتنے خواب بھی ہیں تو وہ ہم سسٹر کی شادی پہ فورے کریں گے انشاءاللہ ہر بات شیئر کرتے ہیں ہم اپنی میڈی اور دعوت ولی میں تک آپ سے اپنی شادی شیئر کریں گے کیونکہ یہ تو ہماری اپنی شادی ہوگی ہے ہمارا کیسے ہی باج ہوتا ہے دولے کو کیسے تیار کرتے ہیں دولے کو کیا پہناتے ہیں دولے کو کیا کھلاتے ہیں یہ شہر کی شادیاں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن گاؤں میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں گی لیکن ہمارے جو سسٹم ہوتے ہیں آپ نے ابھی تک نہیں دیکھتے ماشاءاللہ ہمارا رواج بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے دہو کا رواج تو ہم دلے وغیرہ تو سر پہ لے کی نہیں جاتے کیونکہ کیسے ہی ایسی فیملیاں دولے کو دولن کو دودھ پی لاتی ہیں کافی رسمی ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے تھوڑی مختلف ہیں ان سے جب ہم کریں گے نا آپ لوگ سے ضرور شیئر کریں گے جوتے اٹھتی ہیں ان کی سالیاں سالیاں جو ہوتی ہیں وہ جوتہ اٹھتی ہیں پیسے لیتی ہیں تو میں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے میں بھی نہ جو دولہ بھائی آئے گا اس کا جوتہ اٹھا روں گی اور پیسے لوں گی دنیا جب میری چار پانچ بہنوں بھی شادی ہوئی تھی میں سب سے چھوٹی جی تو میں بھی یہی سوچتی تھی برات آنے والی ہے میں بھی آسا کروں گا کپڑا آگے سے کاتے ہیں وہ جمی بغیرہ ہوتی ہے ہمارے باز ہے تو ان کی جمی میں وہ دیتے ہیں ہمیں نوں دکھائی دیتے ہیں اگر نا دے نہ ہم انہوں نے انہیں ہندر نہیں آنے دیتے ہیں لیکن میں بھی اپنے میرے بھیکنوے تھی بھی لیتے تھے بھابی کی ماشاللہ پانچ سسٹر ہیں اور میری بھی پانچ سسٹر ہیں تو اس بات سوہانہ کو میں نے کہنا آپ ریڈی ہو جائیں جی میں نے نا پہلے سے تیاری کر کے رکھا ہوا ہے یہی چھوٹی موٹی خوشیاں یہی تو ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں لائف میں اور تو کچھ نہیں ہے نا کیا محبت کیونکہ جیموں کے بعد بعد نہیں آتے زندگی میں شادی بھی ایک ہوتی ہے اور خوشی بھی ایک ہوتی ہے انسان کو اپنی فیملی کے ساتھ جائے اچھی سے گزارنی چاہیے اور رشتہ داروں کو بھی بلانا چاہیے کیونکہ جو جو انسان کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے نا اللہ پاک بھی اسے خوش ہوتا ہے اور سب کو بھی اچھا لگتا ہے جنہیں بھی ابھی باتیں تو کرتے رہیں آج نا بابی اور میں نے نا یہی باتیں کرتے رہنا ہے کہ شادی پہ کیا پہن کے جائیں میری جلری نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کے ساتھ کا جائے ڈپٹا نہیں ہے میں نے اپنے بھائی آکے بھائی کو کہا ہے کہ اس بار میں آپ شادی پہ جائیں گے ہم دونوں پر سوانا اور میں پالر پہ ضرور جائیں گی وہ کہتے ہیں دیکھنا ہم میں آپ کو لے جاؤں گا پالر پہ کیونکہ گر سوانا اور میرے میکپ ضرور کروانا کیونکہ ہم جائے آئے اس وحی سے ہم مدوزر چکے ہیں ہمارا کلر اور پیو جائے تھوڑا خراب ہو چکے ہیں تو ایسے تو ہم مو اٹھا کے جائیں گے نہیں شادی پہ کیونکہ اچھا نہیں لگتا نا انسان گھر میں بھی تیار ہو کے جائے نہ پھر بھی گھر میں بھی ہم بھاوی اور میں اچھے سے جائے تیاری نہیں کر سکتی تو میں نے بھائی کو کہا ہے کہ کوئی اتنے بڑے سلون میں تو ہم جائے گی نہیں کوئی چھوٹا سا سلون ہوگا سستے والا تو وہاں پہ چلے ہمیں ریلی کرا دینا دیکھنا ہم پہلی بات جائیں پھالر پہ جائیں گے تیار ہوں گی کیسے لگتے ہیں یہ آپ لوگ نے بتانا ہے مہندی بھی ہم ادھر سے ہی لگوائیں گے کیونکہ مہندی بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتے تو نا